اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت آج میں لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لئے کشحالی بینک کی طرف سے تین لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا کرس دے کر آیا ہوں آپ اپنے کاروبار کے لئے کرس حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی کم اور سادہ شرائط پر ویڈیو کے اندر مکمل ریکوارمنٹ کے بارے گارڈ کروں گا کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کتنا مارک اپ یا انٹرس ریٹ ہوگا آپ کو دینا پڑے گا تو چلو شروع کرتے ہیں میں اس وقت کشحالی مایکرو فانانس بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں جو کشحالی مایکرو فانانس بینک ہے وہ بیسٹ مایکرو فانانس بینک کا آوارڈ اصل کیا ہے اس نے کشحالی مایکرو فانانس بینک نے ٹھیک ہے جو آپ کو لون دے رہے ہیں اس لون کا نام ہے کشحالی سروایا مایکرو انٹرپرائز لینڈنگ یعنی کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے دس لاکھ روپے تک یہ کرز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کا چھوٹا کاروبار ہو ٹھیک ہے دس لاکھ تک آپ یہ کرز حاصل کریں گے ٹھیک ہے اس پروڈکٹ نیم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس مقصد کے لیے آپ کو یہ لون دیا جائے گا آپ نے کوئی بھی چیز اپنے کاروبار کے لیے خریدنی ہے تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ لون لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی مٹیرگل کریدنا ہے چاہے اس کاروبار کے لیے کوئی بھی چیز لینے ہیں کوئی سٹاک کریدنا ہے کوئی انونٹری لینے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ لینے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کرز لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں تو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اندر آپ کے عمر جو ہے وہ بائیس سے ساٹھ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے آپ جو اپلیکینٹ ہے وہ مایکرو انٹرپرائز ہو یعنی کہ وہ سیلف امپلائیڈ ہو سکتا ہے یا پھر اس کے پاس میکسیمم جو دس بندے کام کرتے ہوں ٹھیک ہے اکیلا بندہ بھی لے سکتا ہے اگر کسی پاس لیبر ہے دس بندوں کی وہ بھی کیا کر سکتا ہے یہ لون لے سکتا ہے منیمال بزنس ائیر کا ایکسپیرنس جو آپ کا دو سال دو سال آپ کو کاروبار کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس شناختی کارڈ کا سی نائسی ہونا چاہیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے یا پھر ایس این سی ہونا چاہیے اس کے بعد must have a good credit history آپ کی جو credit history ہے وہ اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ وہ کسی بینک کے ڈیفالٹر نہ ہوں ٹھیک ہے کسی سے لون لیا یا گرج دیا وہ واپس اگر نہیں کیا تو آپ کو یہ لون پھر نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس ساری history آپ کی موجود ہوتی ہے اس کے بعد turn over جو ہے آپ ایک سال سے چھتیس منت یعنی کہ تین سالوں تک کے لیے یہ کرس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے repayment آپ کے پاس option موجود ہیں آپ monthly installment بھی دے سکتے ہیں آپ quarterly یعنی کہ آپ half بھی پے کر سکتے ہیں ایک آپ سال کی بھی یہ کر لیں اس کے بعد semi annual یعنی کہ سال کے اندر دو دفعہ یا پھر آپ annual بھی pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو courte real ہیں یعنی کہ جو آپ کو زمانت دینی پڑے گی وہ ان میں سے آپ زمانت جمع کروائیں گے پہلا نمبر پر ہے آپ کے پاس warranty of individual ایک سنگل بندے کی warranty ہو سکتی ہے پھر legal بندے کی جس کے کوئی government وغیرہ کی job ہو اس کے بعد means of transportation ہو سکتی ہے guarantee appointment یعنی کہ آپ کو کچھ سادو سمانہ ہے وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں as a grantee دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد term number goods یعنی کہ آپ کے پاس کوئی مال یا سودہ سلف پڑا ہوئا ہے تو اس کے بھی آپ grantee as a grantee رکھوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کرس ملے اس کے بعد personal property یعنی کہ آپ کے پاس اگر زمین ہے یا property ہے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں آپ as a grantee رکھوا کر لون لے سکتے ہیں کوشحالی بینک سے اس کے بعد جو اگر در جو moveable property ہے اس کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں grantee رکھوا کر آپ کرس لے سکتے ہیں اس کے بعد deposit fund جو ہے وہ بینک وہ بھی آپ grantee رکھوا کر آپ یہ loan لے سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی grantee ہیں آپ کے پاس ایک بھی موجود ہے تو آپ یہ کرس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کی loan tickting کیا ہے minimum اور maximum loan آپ کو کتنا سکتے ہیں fee structure نیچے بتائے گئے میں آگے آپ کو soc یعنی سٹور آف charges کی حساب سے بتاؤں گا آگے دو منٹ آپ سبر کریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں services charges اگر آپ 3 لاکھ روپے تک کرس لیتے ہیں تو آپ کو mark up 34% دینا پڑے گا اس کے بعد آپ 3 لاکھ سے above لیتے ہیں 5 لاکھ تک تب بھی آپ 34% آپ کو mark up دینا پڑے گا جو کہ fix ہوگا اس کے بعد اگر آپ 5 لاکھ سے 10 لاکھ لیتے ہیں تب بھی آپ 34% mark up دینا پڑے گا وہ change نہیں ہوگا یہ تھی یعنی مکمبر requirement میں نے آپ بتا دی کتنا تینیور ہوگا کون کون سو چیز نہیں ہونے چاہئے eligibility criteria کیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو شرول آف چارجز میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کتنا mark up pay کرنا ہے آپ کی سکرین پر نظر بھی آرہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے micro enterprise کا loan یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ساڑھے تین لاک سے دس لاک لیتے ہیں تو آپ کو 34% APR یعنی کہ annual percentage rate آپ دینا پڑے گا 34% جو کہ fixed ہو گا یعنی کہ change نہیں ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں no no کے اوپر ہے یہ change نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں changes کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ change نہیں ہوگا یہ بات آپ یاد رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا جو آپ کو مارک ریٹ دینا پڑے گا 34% ہے پر ایر ٹھیک ہوگیا یہ تھی مکمل ویڈیو اب آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کسی بھی کشوالی مایکرو فانس بینک کی چلے برانچ کے اندر ہر تحصیل ہر زلے کے اندر موجود ہے ہر شیئر کے اندر موجود ہے آپ برانچ کے اندر جا کر اس کرش کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اور اپنے فسندیدہ یعنی کہ آپ 50,000 سے 10,000 تک کرش حاصل کر سکتے اپنے کاروبار کے تاکہ ہر آنے والے انٹرسنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمت ضرور دیں شکریہ تل دین اللہ حافظ